تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارا لیپ ٹاپ ہے اور دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لیپ ٹاپ میں انٹرنیٹ کیسے چلاتے ہیں تو دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں بیچ میں سکپ نہ کریے دوستو اگر ویڈیو آپ پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پوری جانکاری نہیں ہونے والی ہے تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آتا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا تو چلیے دوستو سفر کا شروعات کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارا لیپ ٹاپ ہے اور سب سے پہلے دوستو یہاں پہ لیپ ٹاپ کو آن کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا یہاں پہ پاور بٹن ہے اس کو میں نے پریس کر دیا تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس سے میں ہمارا جو ہے لیپ ٹاپ سٹارٹ ہو رہا ہے دوستو آپ کو بالکل شروعات سے بتا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے لیپ ٹاپ میں انٹرنیٹ چلا پائیں گے فائنلی میں نے اس میں پاسورڈ انٹر کر رکھا ہے تو میں یہاں پہ پاسورڈ انٹر کر دیتا ہوں فائنلی ہمارا لیپ ٹاپ یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور چلیے دوستو ہم بات کرتے ہیں مین بات کرتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ کیسے چلائیں گے تو دوستو ہم بتانا چاہیں گے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارا سٹارٹ بٹن ہے تو دوستو یہاں بتانا چاہوں گا کہ انٹرنیٹ چلانے کے لیے ہمارے لیپ ٹاپ میں بے براؤزر اپلیکیشن کا ہونا جروری ہے تو دوستو یہاں پہ ہم بتانا چاہیں گے کہ ہمارے اس لیپ ٹاپ میں گوگل کروم بے براؤزر ہے تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارا یہ گوگل کروم بے براؤزر کا اپلیکیشن یہاں پہ لوڈ ہے اور دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہی اپلیکیشن دوستو میں نے یہاں پہ یہ اس کو دوستو ٹاسک بار بولتے ہیں اور اس ٹاسک بار میں دوستو میں نے یہاں پہ اس اپلیکیشن کو یہاں پہ ٹیک کر کے رکھا ہوا ہے ٹیک کرنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کو بار بار جو ہے یہاں پہ سٹارٹ پہ جا کے اس پروگرام کو سیلیکٹ کرنا اور پھر اس کو اوپن کرنے میں سمیہ لگتا ہے تو دوستو ہم یہاں سے ڈائریکٹ اس پہ کلک کر کے بے براؤزر کا اپلیکیشن یہاں پہ اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ جو گوگل کروم کا اپلیکیشن ہے دوستو میں یہاں پہ اس کو کلک کر کے بھی اوپن کر شکتا ہوں تو دوستو میں اس کو یہاں پہ اوپن کر دیتا ہوں کلک کر دیتا ہوں ہو سکتا ہے دوستو کہ آپ کے لیپ ٹاپ میں یہاں پہ آپ کے ٹاسک بار میں اپلیکیشن نہ ہو تو دوستو آپ کیسے اوپن کریں گے لکھیں گے تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں گوگل کروم کا اپلیکیشن یہاں پہ آ رہا ہے اور بھی دوستو یہاں پہ ہم بتانا چاہیں گے ہو سکتا آپ کے کمپیوٹر میں گوگل کروم نہ ہو تو اس کیس میں دوستو آپ جو ہے یہاں پہ EDGE لکھیں گے EDGE تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے اس کمپیوٹر میں بینڈو ٹین آپریٹنگ سسٹم ہے اور بین مائی کرو سافٹ ایز نام کا جو ہے بے براؤزر ہے دوستو اس کو بھی آپ use کر سکتے ہیں انٹرنیٹ چلانے کے لئے تو چلیے دوستو فائنلی میں نے اپنے اس لیپٹاپ کے اندر گوگل کروم کو download کر رکھا ہے تو دوستو یہاں پہ اس کو میں یہاں پہ چلا کے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو فائنلی آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ گوگل کروم کا اپلیکیشن آپ کے لیپٹاپ میں جہاں بھی اس کو آپ کیا کریں گے یہاں پہ select کریں گے اور select کرنے کے بعد یہاں پہ double click کریں گے تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارا گوگل کروم کا جو ہے اپلیکیشن ہے اور دوستو یہاں پہ ہم بتانا چاہیں گے اسی گوگل کروم اپلیکیشن کے مادہم سے ہی ہم انٹرنیٹ ایکسس کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ گوگل کروم کا اپلیکیشن آپ کو ساپٹوئیر چلانا پڑے گا تو چلیے دوستو جانتے ہیں کس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے جو بیپ سائٹ ہے وہ بیپ سائٹ آپ کو پتا ہے جس کو آپ اپن کرنا چاہتے ہیں جیسے دوستو اگر مان لیجی اگر آپ کو لیپ ٹاپ میں پیپر پڑھنا ہے تو پیپر کے طور پر ہو سکتا آپ کو جاغرن پڑھنا ہو یا اگر امر اجالہ پڑھنا چاہتے ہیں ٹائمز آف انڈیا پڑھنا چاہتے ہیں نو بھارت ٹائمز جو بھی آپ پیپر پڑھنا چاہتے ہیں اگر اس کا ایڈریس آپ کو بے ویڈریس پتا نہیں ہے تو آپ دوستو یہاں پہ سرچ پہ تھوڑا سا آپ لکھیں گے جیسے میں یہاں پہ ایک جامپل کے طور پہ جاغرن ہم کو پیپر پڑھنا تو دوستو ہم نے کیا کہ صرف جاغرن یہاں پہ یا نیوز لکھ دیا اور جیسے ہی انٹر کریں گے تو دوستو میں یہاں پہ ایک جامپل کے طور پہ یہاں پہ یوز کر رہا ہوں دوستو اگر آپ کو جو بھی ٹائمز آف انڈیا پڑھنا تو یہاں پہ آپ ٹائمز آف انڈیا لکھ سکتے ہیں یا کچھ بھی آپ جو بھی آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ لکھیں گے اور فائنلی دوستو آپ کو کیا کرنا یہاں پہ انٹر کرنا ہے تو دوستو آپ دیکھ پا رہا ہے کہ گوگل جو ہے سرچ انجن خود ہی جو ہے اس کا ایڈریس یہاں پہ پروائیٹ کر رہا ہے دوستو آپ دیکھ پا رہا ہے اس پیپر کا جو ہے بیو ایڈریس یہ ہے تو دوستو سمپلی آپ کو اس پہ کلک کریں گے دوستو آپ دیکھ پا رہا ہے دینی جاگرن کا یہاں پہ ہوم پیز اوپن ہو چکا ہے دوستو یہاں پہ ہم نیوز کو پڑھ سکتے ہیں اور دوستو آپ کو جو بھی نیوز پڑھنا ہوتا ہے سمپلی کیا کرنا کچھ پہ آپ کو کلک کرنا ہوتا ہے تو دوستو یہ وہ طریقہ تھا کہ اگر ہم کو بیو سائٹ کا ایڈریس پتا نہیں ہے تو کس طرح سے ہم گوگل سرچ میں اس کو سرچ کر کے اور اس بیو پیس کو اوپن کر سکتے ہیں چلی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کو بیو ایڈریس پتا ہو تو ہم کیسے جو ہے انٹرنیٹ چلائیں گے تو دوستو میں یہاں پہ آپ دیکھنا ہے پلس کا جو نشان ہے یہاں پہ ایک دوسرا ٹیب اوپن کر سکتے ہیں چلی جانتے ہیں کہ اگر آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنا تو آپ کیسے دیکھیں گے یہاں پہ پلس پہ نیسان بان پہ کلک کریں گے اور دوستو یہاں پہ جیسے ہی جو اڈریس بار ہوا ہے دوستو اس کو اڈریس بار کہتے ہیں اور یہاں پہ یوٹیوب لکھیں گے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں पہ یوٹیوب لکھنے کے بعد دوستو یہاں پہ săum evaluated یہاں پہ لکھ گیا یوٹوب اگر نہیں آ에서umatifẫ encanta تو آتا تو یہاں لکھ لیں گے یہاں پہ ڈاؤٹ کام لکھ دیں گے تو دوستو میں اپنی طرف سے یہاں ڈاٹ کام لکھ دیا اور فائنلی دوستوں یہاں پہ اس کو انٹر کریں گے تو دوستوں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ یوٹیوب کا جو ہوم پیج ہے یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے اور دوستوں اگر آپ کو یہاں پہ اگر کوئی سانگ سننا ہے آپ کو تو جو بھی سانگ سننا ہے جسے آپ کو مکیس کا سانگ سننا ہے یہاں پہ دوستوں آپ مکیس سانگ یہاں پہ یا مکیس سانگ سانگ دوستوں آپ کو یہاں پہ جس بھی سمپلی آپ جس بھی یہاں پہ ویڈیو پہ کلک کریں گے تو ویڈیو یہاں پہ چلنا شروع ہو جائے گا دوستو یہ وہ طریقہ جس کے مادم سے ہم لیپ ٹاپ میں انٹرنیٹ کو بہت ہی آسانی سے چلا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو کوئی کوئیری ہو تو آپ جو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ جرور کریے اس کا میں جب آپ دینے کا کوشش کروں گا تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو دوستو ملتے ہیں اگلے انفارمیٹری ویڈیو میں تب تک thank you have a nice day